تمام حمد اس خالقِ عذر کے لیے سکون جھیل کو جو دیتا ہے کنول کے لیے میں اسی کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے سخن جس کے نام فرشتوں نے بھی سنبھل کے لیے میرا رسول ہمیشہ کمال کرتا ہے وہ جو بھی فیصلہ کرے بے مثال کرتا ہے میرے رسول کو شمس و کمر سے مت پہچان کہ ایسے کام تو اس کا بلال کرتا ہے اللہ اور اس کے رسول کے نام کے بعد کام کا آغاز کریں گے عزیز طلبہ میں عاصف رائے آج ہمارے پاس جماعت دہم میں سے جو نظم ہے وہ ہے میدانِ کربلا میں گرمی کی شدت گزشتہ لیکچر کے اندر ہم نے اسی نظم میں سے پہلے دو بند کیے تھے آج اس لیکچر میں ہمارے پاس مزید دو بند ہیں تیسرا اور چوتھا آئیے بورڈ کی جانب بڑھتے ہیں اور انہیں پڑھ لیتے ہیں جی عزیز طلبہ ابھی ہمارے پاس جو بند ہے وہ بند نمبر تین ہے ہم نے اسے اچھی طرح پڑھنا ہے اس کے لفاظ معنی دیکھیں گے اس کے بعد ہم نے اس کا مفہوم دیکھنا ہے مفہوم کے ساتھ ہم نے تشریح کی طرف چلے جانا ہے اور تشریح اہم نکات بنانے ہے اور ان نکات کو اچھی طرح سے بیان کرنا ہے تو آئیے اس تیسرے بند کو پڑھ لیتے ہیں جی پیارے بچوں دیکھئے گا ہمارے پاس بند نمبر تین ہے جھیلوں سے چار پائے نہ اٹھتے تھے تابہ شام مسکن میں مچھلیوں کے سمندر کا تھا مقام آہو جو کہلے تھے تو چیتے سیاہ فام پتھر پگل کے رہ گئے تھے مثلے موم خام سرخی اڑی تھی پھولوں سے سبزی گیا سے پانی کونوں میں اترا تھا سائے کی چاہ سے آئیے ان کے الفاظ کو دیکھتے ہیں اور ان کے معنی دیکھتے ہیں چار پائے مراد جانوار یعنی کے چار ٹانگوں والے مسکن گھر آہو ہرن خام کچھا چاہ کونہ یا چاہت یہ دو معنی بھی اس کے ہیں چاہ کونہ کو بھی کہتے ہیں اور چاہ چاہت کو بھی کہتے ہیں اس کے بعد کاحلے مراد سست سیاہ فام کالی رنگت والے مثل مثال گیا سبزہ جی عزیز طولبہ یہ تو تھے الفاظ معنی آئیے مزید آگے بھڑھتے ہیں اور اس کی تشریق اہم نکات دیکھتے ہیں جی دیکھئے گا ہمارے پاس تشریق اہم نکات میں سے پہلا نکتہ ہے جانوروں کا گرمی سے بے حال ہونا یہاں پہ میر انیس میدان کربلا کا ذکر کرتے ہوئے وہاں کے جتنے بھی چرند پرند ہیں جتنے جانوار ہیں چوپائے ہیں ان کا تذکرہ کر رہے ہیں اور کہنا چاہتے ہیں کہ وہاں پہ جتنے بھی جاندار تھے ان کا بھی اس گرمی کی شدت کی وجہ سے برا حال ہے اور وہ بھی پیاسے نیڈال ہیں ان کی جو بے چینی ہے وہ بھی بہت زیادہ بڑھ چکی ہے بے قراری اس وجہ سے ہے کہ اب وہ پانی کو بھی ترس رہے ہیں پیاس نیڈال کر رہی ہونے اس کے بعد وہاں پہ جو سبزہ ہے وہ بھی اب سوکنے کو ہے اس کی بھی رنگت اڑ چکی ہے پانی زمین سے خوشک ہو گیا ہے اس لیے جو موسم ہے وہ بڑا ہی شدتناک ہو چکا ہے اس کے بعد وہ کہتے ہیں آبی مخلوق کا گرمی سے پریشان ہونا آبی مخلوق یعنی جتنی بھی مخلوق پانی کے اندر رہتی ہے یعنی کہ ایسی مخلوق جو پانی میں زندہ ہے اور پانی ہی اس کا مسکن ہے پانی ہی اس کا گھر ہے اب وہ بھی بے چین ہیں اگر مچھلیوں کا ذکر کر رہے ہیں تو مچھلی بھی اب پانی کی تہہ میں کہیں چلی گی ہے وہ اوپر نہیں آ رہی کیونکہ جو پانی کی اوپر والی سطح ہے اب وہ ابل رہی ہے وہ پانی اس قدر گرم ہو گیا ہے کہ اگر مچھلی وہاں تک آتی ہے تو وہ سیخ بن جائے گی مراد وہ ابل جائے گی پک جائے گی جل جائے گی اس لیے وہ بھی ڈرتی ہے اور اس کے بعد وہ نہنگ کی بات کرتے ہیں یعنی مگر مچھ وہ بھی اب پانی کے اندر کہیں چھپ کے بیٹھ گئے ہیں کہ اگر ہم اوپر آتے ہیں تو ہم بھی جل جائیں گے تو کہنے سے مراد یہ ہے کہ شاعر نے وہ کتنا خوبصورت سا نقشہ کھینچ دیا ہے کہ اس کو دیکھتے ہی معلوم پڑتا ہے کہ واقعہ تن کربلا میں ایسا ہی منظر تھا یعنی کہ ایک پوری تصویر جو ہے وہ ہماری آنکھوں میں اترتی چلے جاتی ہے اس کے بعد اگلے نکتے کی بات کریں تو آہو کا نیڈال ہونا آہو کہتے ہیں ہیرن کو کیونکہ ہیرن جو ہے وہ اکثر سبزہ زار میں چرتی ہوئی دکھائی دیتی ہے گاز کھاتی ہوئی دکھائی دیتی ہے لیکن اب میدان کربلا میں کہیں پہ آہو نظر نہیں آ رہی کیونکہ اب اس گرمی کی شدت سے وہ سبزہ جل گیا ہے اس کا رنگ اڑ چکا ہے ہر طرف میدان بن گیا ہے اور وہ جو آہو ہے وہ بھی چھپ کے کہیں بیٹھ گیا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ گرمی کی شدت مجھے بھی بیچین کر دے مجھے بھی نیڈال کر دے اور مجھے بھی کہیں اس کا سکتہ مجھ پہ بطاری نہ ہو جائے اس کے بعد پتھروں کا موم ہونا یہ انتہائی مبالگہ آرائی سے بات کی گئی ہے کہ پتھر جو ہے وہ بھی پیگل رہے ہیں گویا ایسے جیسے موم ہو جیسے ہی تپش حدد اس کے قریب آتی ہے تو وہ آہستہ آہستہ اپنی شکل بدلنے لگ جاتا ہے پیگلنے لگ جاتا ہے گویا ایسی طرح سے جو آسمان سے سورج کی گرمی برس رہی ہے میدانے کربلا میں پڑے پتھر بھی اب وہ پیگلنے لگ گئے ہیں گویا ایسے ہی جیسے موم پیگلنے لگ جاتا ہے جی عزیز طلبہ یہ تھا ہمارے پاس تیسرا بند جو ہم نے اچھی طرح سے پڑا آئیے چوتھے بند کی طرف بڑھتے ہیں اور اسے پڑھ لیتے ہیں کوسوں کسی شجر میں نہ گل تھے نہ برگوبار ایک ایک نخل جل رہا تھا سورت چنار ہنستا تھا کوئی گل نہ لہتا تھا سبزہ زار کانٹا ہوئی تھی سوک کے ہر شاخ باردار گرمی یہ تھی کہ زیستے دل سب کے سرد تھے پتے بھی مثل شہرائے مدقوق زرد تھے جی پیارے بچو آئیے اس بند کی تشریح اہم نکات پڑھتے ہیں جی پیارے بچو دیکھئے گا پہلا لفظ ہے یہاں پہ کوسوں میلوں ایک کوس ڈیڑھ میل کے برابر ہوتا ہے شجر درخت گل پھول زیست زندگی برگ پتی نخل چھوٹا پودا چنار سرخ پھول والا درخت بار پھل مدقوق دکھ کا مریض یعنی کہ تپ دکھ جسے آپ کہتے ہیں جسے بخار کہتے ہیں سخت قسم کا بخار اسے بھی تپ دکھ کہتے ہیں یا دکھ کہتے ہیں آئیے تشریح کے ہم نکال دیکھتے ہیں یہاں پہ چار نکتے ہیں مارے پاس اس بند کے پہلا نکتہ کیا ہے پھلدار درختوں کی صورتحال شاعر یہاں بتانا یہ چاہتے ہیں کہ میدانِ کربلا کے اندر جو درخت تھے اب وہ بھی اپنی شکل و صورت بدل چکے تھے ان کے جو پھل تھے اب وہ بھی سوک گئے تھے ان کی ٹہنییں سوک رہی تھی ان کے اوپر جو پتے تھے ان کا رنگ زرد ہو گیا تھا اور وہ بھی اپنی اصلی حالت میں موجود نہیں تھے گویا وہ بھی یا تو غمِ حسین میں نڈال ہو گئے تھے دوسرا جو آسمان سے برستی گرمی تھی اس سے بھی ان کے چہرے جو ہے وہ مدقوق ہو گئے تھے مراد ایسے جیسے کہ صدیوں سے بیمار ہوں وہ اس لیے ان کی صورتحال کو دیکھ کر شاعر یہاں پہ تخیل کر رہے ہیں کہ اس گرمی نے اس میدان میں کھڑے درختوں کو بھی اس طرح سے نڈال کر دیا ہوگا جیسے نوازہ رسول اور ان کے تمام اہلِ بیعت والے نڈال ہوئے درختوں کے پتوں کا جڑنا شاعر میرے نیسے بتانا چاہتے ہیں کہ جو درختوں کے پتے تھے جب گرمی نے ان کا برا حال کر دیا تو وہ اپنی شاکوں کو چھوڑنے پہ مجبور ہو گئے اب وہ سارے پتے اس شاک سے گرنا شروع ہو گئے ہیں زمین پر ایک تو زمین تنور تھی تپیوی تھی اوپر سے آسمان کی گرمی تھی جیسے ہی وہ پتے اپنی شاک سے گرتے ہوں گے اور وہ زمین پر جاتے ہی جل جاتے ہوں گے بھن جاتے ہوں گے جیسے ایک دانہ زمین پر گرتا ہے تو وہ بھن جاتا ہے اس لیے شاعر بتانا چاہتے ہیں کہ اس وقت کا منظر گرمی کا یہ تھا عالم یہ تھا کہ جتنے پتے تھے وہ اب اپنا رنگ زرد کر چکے تھے گویا وہ بے جان ہو کے ان شاخوں سے گر کر زمین پر آگئے تھے اس کے بعد پھولوں کا مرجا جانا جتنے بھی گلستان میں پھول کھلے ہوئے تھے اب وہ بھی مرجانا شروع ہو گئے تھے ان کے چہرے بھی اب زرد پڑ گئے تھے ان کی رنگت اڑ گئی تھی سبزہ بے گیا ہو گیا تھا یعنی کہ ان کے رنگ بھی اڑ چکے تھے اب سبزہ کہیں دکھائی نہیں دیتا ہے گویا ہر چیز پہ وہ جو تپش کا جادو ہے وہ چل گیا ہے حددت کا جادو وہ مو بولتا دکھائی دیتا ہے ہر طرف جو ہے وہ گرمی ہی گرمی دکھائی دیتی ہے اور خاص طور پر یہاں پہ شاعر بتانا چاہتے ہیں کہ نواسہ رسول بھی تو وہی موجود تھے انہوں نے کس طرح سے اس گرمی کی شدت کو بیان کیا کس طرح اس کو برداشت کیا ہوگا کس طرح سے وہ ساری شدت کو تمام اہل بیعت نے برداشت کیا ان کے رفقہ نے برداشت کیا ہوگا تو یہ ایک منظر ہے ایک احساس ہے جو شاعر دلانا چاہتے ہیں ان کا تخیل یہاں پہ سامنے آ رہا ہے وہ خیال کر رہے ہیں تخیل میں جا کے کہ ایسا ہوگا اس کے بعد پتوں کا رنگ اڑنا تو جس طرح سے پھول کی پتییں اگر وہ سرخ تھی تو اب وہ زرد ہو گئی ہیں اگر سبز تھی تو اب وہ بھی زرد ہو چکی ہیں مراد کوئی بھی پودا اپنی اصلی حالت میں نہیں موجود وہاں پہ ہر چیز نے اپنا رنگ بدل لیا ہے صرف اس لیے کہ گرمی کی شدت نے انہیں نڈھال کر رکھا ہے جی عزیز طلبہ یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر اور اس لیکچر میں ہم نے تیسرا اور چوتھا بند اچھی طرح سے کر لیا امید کرتا ہوں آپ کو یہ اچھی طرح سے ازبر ہو گیا ہوگا انشاءاللہ اگلے لیکچر میں پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ